بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی سے بڑی جو ہے مشکل پریشانی وہ آسان ہوگی ہر آپ کا مشکل آسان ہوگا صرف اور صرف دو رکت نماز حاجت پڑھنے سے اب اس نماز کا طریقہ کیا ہے وقت کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیں اس ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے نئی آنے والی اسلامی کی ویڈیوز اور وظائف کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالی سے اپنی حاجت پوری کروانے کا اللہ تعالی سے مانگنے کا ہر طریقہ ہر انداز ہمیں سکا کے گئے ہیں اور اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگنے کا یا اپنی خواہش پوری کروانے کا یا اپنی مشکل پریشانی آسان کروانے کا جو سب سے محصر اور سب سے آسان اور سب سے مفید طریقہ ہے وہ نمازِ حاجت ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طریقے پر عمل کرتے تھے جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا تھا کوئی پریشانی آتی تھی کوئی گم آتا تھا یا کوئی بھی جو ہے اللہ تعالی کے حضور انہوں نے کوئی دعا کرنی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حضور نماز پڑھتے تھے اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے صحابہ ہے اور جتنی ان کی امت میں اب تک جو ہے سب سے موسر طریقہ اپنی دعا قبول کروانے کا وہ آج تک جو ہے نماز حاجت ہی چلتا آ رہا ہے اور یہ جو ہے نماز حاجت بہت ہی آسان مفید اور بہت ہی اثر رکھنے والا عمل ہے اس لئے اگر آپ کو بھی کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد قبول ہو جائے یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو ختم نہیں ہو رہی یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کا پورا نہیں ہو رہا تو اس دعا کو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز حاجت ہی ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نماز حاجت کو پڑھنے کا طریقہ وہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے باوضو ہو کے مطلب جیسے آپ نے وضو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جائے نماز پہ آنا ہے اور پھر آپ نے دو رکت نفل وہ آپ نے پڑھنے ہیں کس طریقے سے پڑھنے ہیں وہ وہاں آپ کو بتاتے ہیں اس کی نیت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ دو رکت نماز حاجت اور باقی جو ہے نماز وہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسے آپ دو نفل عام نماز میں پڑھتے ہیں نماز کے دوران آپ کوئی بھی صورت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی شرط نہیں ہے اور کوشش کیجئے کہ یہ جو دو نفل آپ پڑھ رہے ہیں ان کو آرام آرام کے ساتھ مکمل آجزی کے ساتھ اس کو پڑھیں جب آپ اپنی یہ نماز حاجت دو نفل مکمل کر لیں تو اس کے بعد اب آپ نے دعا کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا کی جائے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے صورت فاتح اس لئے آپ اپنی دعا کے آگاز میں پہلے صورت فاتح پڑھیں اور صورت فاتح پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اب سجدے کی حالت میں رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے جو ہے اپنی حاجت جو ہے پیش کریں ان کے سامنے اپنے رب کے سامنے آپ نے اپنی پریشانی اپنی مشکل اپنی جو بھی کام ہے جو بھی مسیبت ہے اس کو مکمل آجزی کے ساتھ اس کو اپنی دعا میں جو ہے ایکسپلین کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل آجزی کے ساتھ اپنی دعا کو پورا کرنا ہے تو اس دعا میں آپ بہترین انداز کے ساتھ مکمل آجزی کے ساتھ اللہ کو اپنے دل کا مکمل حال جو ہے وہ سنا دیں اور جو بھی پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جلد سے جلد وہ حل ہو جائے اور اس طرح سے دعا مانگنے کے بعد آخر میں آپ نے پھر سے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی نماز حاجت اور دعا جو ہے مکمل ہو جائے گی تو جو ہے نماز حاجت کی نیت بھی آپ کو بتا دی اور جو اس کا وقت ہے وہ کوئی مقرر وقت نہیں ہے آپ نماز حاجت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اب فجر کے بعد یا زہر کے بعد یا عشاء کے بعد یا جب آپ کا دل کرے آپ اس ٹائم تحجت کے وقت رات کے وقت دن کے وقت آپ جس ٹائم بھی آپ کو آسانی ہو آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں تو یہاں رکھے گا کہ اچھی بات کا پھیلانا صدقہ جاری ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی یہ عمل پتا چلتا رہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کے بٹن پر لازمی کلک کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی مارے چینل پر جتنے عمل اور جتنے وضائف شیئر کیے جاتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے آپ کو ہماری اجازت لینے کی ضرورت نہیں مانے آنے والی ماری ویڈیوز کے اندر آپ کو مزید اسلامیک انفرمیشن اور وضائف ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھے اچھے اسلامیک انفرمیشن کی ویڈیوز اور وضائف کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسلامول چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ